جدی کی وجہ سے امن و امان نامی کوئی چیز ہی نہیں رہی تاجر ہو یا سندکار، وکیل ہو یا سرکاری ملازم ہر شخص امن کے لیے ترس رہا ہے سوادی سے ریپورٹ کریں ہیں سلیم علی صلی اللہ ہمارا مذہب ہمیں امن اور سلامتی کا دنس دیتا ہے حکومت اور طالبان میں مذاکرات شروع ہو چکی ہے اور پوری قوم دواگو ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائے تاکہ ملک میں امن اور خوشالی آ جائے گی اس وقت میں سوادی میں موجود ہوں آئیے اس بارے میں مختلف افراد سے پوچھتے ہیں کہ ان کو امن چاہیے یا جنگ اس سلسلے میں ایم پی شیراز خان نے بتایا اور اسی طرح ہماری باٹی، ہمارے قائد اور ہم سب دواگو ہیں کہ ہمارے ملک میں امن ہو اور ہمارے یہ مذاکرات جو ہیں یہ کامیاب ہو تاکہ ہمارے ملک میں امن قائم ہو اور انشاءاللہ اس ملک کے دگنی اور آتگنی انشاءاللہ رجیب جیو لیکن سب سے پہلے ہمارے ملک میں عمل کے پاہن ہیں حکومت اور طالبان مذاکرات کے لیے پورے قوم و قدار ادار کرنا چاہیے ہیں تاکہ ملک میں اچھالی اور امن کا زور واپس آ جائے اللہ دارے ہندو مذہب سے ہے کہ یہ مذاکرات طالب کے ساتھ اتفاق سے ایک ہو جائیں تو بہت ٹھیک ہوگا عوام کے لیے بہت بہتر ہے پاکستان میں امن ہو مارے